جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس میں ونکور کا جو علاقہ ہے اس میں بہت شریف بلکہ ریکارٹ ٹوٹ گیا ہے کوئی 45 کے قریب ٹمپریچر پہنچ گیا ہے تو یہ تو بلکل پاکستان کی طرح ہو گیا معاملہ اور یہاں جب ویک تیس سے اوپر چلی جائے تو پھر تو بہت ہی وارنگ جاری ہو جاتی ہے تو جو گرمی پڑتی ہے تو پھر جنگلوں میں آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے اور ابھی بی سی میں بہت جگہوں پہ جو ہے وہ آگ لگ گئی ہے جنگلوں میں اور یہاں کی جو گورنمنٹ سے بڑے خدتالہ کا ایک نظام ہے کہ گرمیوں میں ان کا سارا بجٹ وہ آگ بجانے میں خرچ ہو جاتا ہے اور سردیوں میں ان کا بجٹ جو ہے وہ سنو اٹھانے میں جو ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ نظام جو ہے وہ چال رہا ہے سردیوں میں شدید سردیو پڑتی ہے اور گرمیوں میں شدید گرمی جس طرح آج کل جو ہے وہ پڑ رہی ہے تو جنگلوں میں آگ لگتی ہے وہاں لوگ بھی ایک علاقہ تو پورا خالی کروا لیا گیا ہے مگر جو نیوز گردش کر رہی ہے وہ کہ وہاں کے جو جانوار تھے جو لوگوں نے کتے وغیرہ رکھے ہوئے تھے وہ گائب ہو گئے ہیں تو ان پہ بہت جو ہے نا وہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے نیوز جو ہے نا وہ چال رہی ہیں تو ان لوگوں کو اپنی جانوں سے زیادہ اپنے کتوں کی اور جو اپنے پالتو جانوار انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں پیٹس ان کی حکر ہوتی ہے یہاں اسپتال بنے ہوئے ہیں ہر چیز بنی ہوئی ہے تو ایسے اسلامی تعلیم بھی ہر زیرو سے ہمدھردی کی ہے سور پاکستاللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ یہ چڑیا کے بچے واپس گوصلے میں رکھ دو تو اس طرح جنوروں سے محبت بھی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے ہم کئی دفعہ بہت ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ہر جگہ وہ کتے پھر رہے ہوتے ہیں مار رہے ہوتے ہیں لوگ ان کو گاڑیوں کے نیچے دے دیتے ہیں کچل دیتے ہیں تو یہ بڑا ظلم ہے یہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تو واقعہ سے واقعہ یاد آ جاتا ہے یہاں جب میں وینکوبر میں تھا تو کچھ عرصہ میں نے میں نے کہاں فارگ رہنے سے بہتر ہے ٹیکسی چلا لیتے ہیں میں ٹیکسی چلا رہا تھا تو ائرپورٹ سے مجھے ایک بریٹش عورت ملی جس کو میں نے پک کیا ڈان ٹون اس نے جانا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے نا لمبے ٹائم کے لیے ٹیکسی چاہیے تو تم اس طرح کرو کہ میرے ساتھ رہو مجھے دو تین دن یہاں کام ہے بہت جو ہے نا میں نے مختلف آفیسیز میں جانا ہے تو تم کھڑے رہنا میں تمہیں نا پیمنٹ کر رہوں گی میٹر اپنا چلتا رہنے دو جتنا بھی ہوا تو وہ میں دے دوں گے تو میں اس کے ساتھ دو تین دن رہا اب کیا کیا اس عورت رہے کہ وہ عورت انگلینڈ سے میکسیکو گئی اور وہاں سے اس نے کوئی بارہ تیرہ کے قریب کتے اور کچھ بلیاں جو ہیں وہ ریسٹیو کی جو کہ اس طرح قسم پرسی کی آلت میں تھے بزاروں میں پھر رہے تھے آپ اندازہ کریں کہ وہ خاتون ان کتوں کو اور بلیوں کو لے کر یہاں کینیڈا آئی اس کا کوئی روٹ اس طرح تھا یہاں آکے اس نے ہوتل ہی آ ہوا تھا ڈان ٹون میں اور وہاں وہ رکھے ہوئے تھے کتے بھی کتے تو وہ جو ڈاک سینٹر ہیں ان میں بیجے ہوئے تھے ایک دو اس نے ساتھ رکھے ہوئے تھے اچھا اس نے کیا کیا کہ وہ ہر دفتر میں جاتی تھی اور پورے دن کا تقریباً مجھے پانچ سو سے لے کا سات سو ڈالر اور کئی دفعہ ہزار ڈالر بھی بان جاتا تھا ایک دن کا جو ہے وہ پی کر رہی تھی اور میں بس اس کو لے کر جاتا وہاں وہ کھڑی رہتی دفتروں میں کتوں کے ٹیپ پیپر ورک کر رہی تھی اصل میں وہ ان کتوں کو انگلینڈ لے کر جانا تھا اس نے تو اس کے لیے بہت سی فارمیلیٹیز تھیں جو اس نے ہر دفتروں میں جا کے ان کا علاج ان کے سارٹیفکیٹ ان کے پتہ نہیں کیا کیا وہ پیپر ورک تھا جو اس نے وہ وہ کرنا تھا تو اس طرح وہ جو ہے وہ عورت وہ یہ کرتی رہی کہ ان کتوں کا وہ اس نے جب وہ لے کر جانا تھا تو اس کے لیے اس نے کوئی کوارڈینیٹ کیا ہوا تھا انگلینڈ سے ایک سپیشل تیارہ آیا جو چارٹرڈ ایرو پلین تھا یہاں اس نے کچھ وی ای پی لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈراب کرنا تھا اور اس تیارے نے مڑ کے یہاں سے خالی واپس انگلینڈ جانا تھا تو اس تیارے میں اس نے اپنے کتے اور بلین لے کر جانے تھے تو وہ سارا ایک جو ہے نا وہ کر رہی تھی سیٹ اپ کے کس وقت اس کا کوئی پیچھے لنک تھا جو اس کو بتا رہے تھے کہ فلان دل وہ جہاز آئے گا تو اس نے پھر اور بھی ٹیکسی ہائر کی میں نے اس کو اورنج کر کے دی وہ سارے اس کے کتے بلین ایرپورٹ پر پنچائے اور وہ لے کر گئی تو اس طرح دیکھیں کہ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ میں اپنی جیب سے کر رہی ہوں اور یہ ایک مدردی کے دیعت کر رہی ہوں کہ جنوار جو ہے نا یہ خستہال ہو رہے تھے تو اس طرح یہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے کتوں بلیوں کا بھی خیار رکھتے ہیں اور اتنا اتنا پیسہ جو ہے نا وہ خرچ کرتے ہیں تو مجھے اس نے ایک دن پوچھا کہ تم بھی کتے بلیوں سے محبت کرتے ہو تو میں نے اسے بتایا کہ ذاتی طور پر ہم وہاں کشمیر میں کتے تو رکھتے ہیں مگر اس طرح نہیں کہ جس طرح یہاں تو خرچہ بھی بہت ہوتا ہے یہاں بہت کیر کرنی پڑتی ہے اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں ان کو اتنا ٹائم دے سکوں مگر ہم رکھتے ضرور ہیں تو میں نے اسے اپنے بھائی کا ایک ریل سٹوری سنائی اصل میں میری یہ طبیعت ہے کہ میں بچپل سے کوئی یہ فکشنز اور یہ اور ناول وغیرہ نہیں پڑتا میں یا تو سفر نامیں پڑتا رہا ہوں یا تاریخ کی کتابیں پڑتا رہا ہوں یا آٹو بیوگرافیز پڑتا رہا ہوں تو مجھے شوق تھا شروع میں مستنسل سینطارد صاحب کے وہ جو سفر شمال کے اور اس طرح کے اندلس میں اجنبی اور یہ سارے ان کی بڑی کتابیں میں نے پڑھی اور اسی سے ہمیں سیر کا شوق بھی پیدا ہوا بلکہ جب ہم پہلی دفعہ گلگت گئے تو ہم نے انہوں لوگوں سے بھی جا کر ملے وہ مستنسل صاحب اس وقت پروگرام کیا کرتے تھے ٹی وی کا پی ٹی وی کا صبح آگی نے شریعات شروع ہی تھی تو کہتے تھے چچا جی آگئے ہیں تو ہم جا کے ان لوگوں کو جن کا بکس میں ذکر ہوتا تھا گلگت میں ہنزا میں ملتے تو ان کو کہتے ہمیں چچا جی نے بیجا ہے تو وہ لوگ سمجھتے کہ یہ واقچہ ہی مستنسل صاحب کے وطیجے ہیں تو وہ بڑا مزا آتا تھا بڑا جو ہے نا وہ یادگار چیز ہے تو اس طرح مجھے شوک ہے ان چیزوں کا کہ ریل لائف کی سٹوریوں آنی چاہیے تو میرے بھائی جو ہیں وہاں کشمیر میں ہوتے ہیں علام رسول ان کو بھی کتو سے بڑی محبت تھی اور ان کی دکان پہ ہر وقت اتنا کتوں کا ڈیر لگا ہوتا تھا اور جب ان کا کھانا گھر سے ہم لوگ لے کر جاتے تھے تو ان کے کتوں کے لیے بھی کھانا جایا کرتا تھا تو ایک دن میں نے انہیں پوچھا کہ یہ کیا ماج رہا ہے اتنے کتے آپ کی دکان پہ اور ایک دفعہ تو وہ رات کو بارش ہو رہی تھی تو وہاں لوگ کتوں کے بچے پھینک جاتے ہیں جنگلوں میں اور دکانوں پہ اور بزاروں میں تو یہی کتے کا بچہ ایک فسا ہوا تھا کسی جہڑی میں کانٹے دار میں تو وہ رات کو بارش میں وہ ٹارچ لے کر اس کتے کو بڑی مشکل سے کتے کے بچوں کو انہوں نے نکالا اور اپنی دکان پر لے کر آئے اور صبح انہوں نے بتایا کہ اس طرح رات کو یہ کتے وہاں چیخ رہے تھے شورم چاہ رہے تھے تو میں نے رات کو ان کو جا کے وہاں سے وہ نکالا ہے اور یہاں دکان پہ لے کر آیا اور پھر ان کو انہوں نے دودھ لگوایا ہوا تھا دودھ والوں سے تو دودھ ان کو دیتے اور پھر جو لوگ ان کے پاس آتے تھے ان کو وہ کنویس کیا کرتے تھے کہ یہ کتا تم لے جاؤ یہ تم لے جاؤ یہ تم لے جاؤ تو ان کو اڈابٹ کرنے کے لیے تو وہ لوگ پھر لے بھی جاتے تھے ان کو پالتے بھی تھے رکھتے بھی تھے وہاں جا کر تو اس طرح وہ بڑی حفدردی تھی ان کو ان کتوں کے ساتھ کہ یہ جو ہے نا یہ ان کو وہ پالتے رہتے تھے جہاں سے بھی آ جاتے تھے تو ان کے دکان کے آگے پیچھے جو ہے نا وہ پھرتے رہتے اور اس طرح وہ پھر کسی کو کبھی دے بھی دیتے تھے اپنے گھر میں بھی کتے رکھے ہوئے تھے ابھی جب پچھلے سال میں گیا ہوں تو ان کے پاس چار پانچ تھے جو ہے نا وہ گھر میں انہوں نے وہ رکھے ہوئے تھے تو وہ بھی بڑے خوبصورت اچھے تھے تو ہر وقت جب کشمیر میں جو کتے رکھے جاتے ہیں وہ زیادہ تار حفاظت کی نکتہ نگاہ سے رکھے جاتے ہیں کہ وہ حفاظت کریں گے اور وہ بڑے تیز ہوتے ہیں لیکن یہاں کے ملکوں میں ویسٹرن جو کانٹریز ہیں ان میں پیٹ کے طور پر رکھتے ہیں یہ حفاظت کے لیے تو نہیں رکھتے مگر بس یہ کٹتے بھی نہیں ہیں ان کو بڑا ٹرینڈ کیا ہوا آتا ہے ان لوگوں نے تو یہ بس شوک سے کیونکہ اکیلے ہوتے ہیں یہ لوگ تو کتوں کے ساتھ ہی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی اپنا وقت گزارتے ہیں باہر ان کو وقت پہلے کر جاتے ہیں سارا تو وہاں کشمیر میں جو ہمارے خاص کر گجر بکروال لوگ ہیں ان کے کتے بڑے مشہور ہوتے ہیں اور وہ بڑے جو ہے نا وہ تیز ہوتے ہیں اور بڑے سیانے بھی ہوتے ہیں وہ ان کی بکڑیوں کے تین تین چار چار سو پانچ پانچ سو ہزار ہزار کا ریوڑ ہوتا ہے ان کی بکڑیوں کا اور وہ اکیلے کتے ہی ان کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑے ٹرینڈ ہے کہ وہ ان کو آگے بچھے نہیں جانے دیتے اپنی بکڑیوں کو نہ وہ کسی کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں ان کو تو وہ بکروالی کتے بڑے مشہور ہوتے تھے تو ہمارے چچا کرنل شفی صاحب جب لیپا میں تھے تو انہوں نے بھی وہاں سے بکروالوں سے بڑے اچھے کتہ لے کر وہ بیجا تھا ایک تو اس طرح پچھلی دفعہ جب میں صدرنگلی گنگا چوٹی گیا تو وہاں ایک کتہ کا میں شائر فوٹو بھی شیئر کروں وہ ایک آدمی وہاں کتہ لے کر آ رہا تھا پاڑی سے نیچے اور وہ پہلے تو مجھے لگا کہ یہ شیئر ہے بلکل شیئر کی شکل کا تھا اور اسی طرح کا وہ جو ہے نا وہ بڑا پیارا جو ہے نا وہ تھا اس کی کچھ پیچرز بھی لی ہم نے بچوں میرے انہوں نے بڑا پسند کیا اسے تو اس طرح بھائی کو میں نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو کتہ سے اتنی ہم دردی ہے تو انہوں نے ایک ریئر سٹوریز نائی وہ میں وقفے کے بعد پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں جی وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ میرے بھائی کو ان کتوں کے ساتھ ہم دردی کہاں سے آئی وہ اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتے ہیں اور آج کل وہاں سے گزرتے بھی ہیں اس گھر کے پاس سے جس کی وہ ریئر سٹوری تھی وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ جو کراٹ ہوتے ہیں جس کو پنچکی ہم کہتے ہیں آٹا وغیرہ کشمیر میں ان پنچکی اوپر ہی پیسا جاتا ہے مکہی گندم کا تو وہ اپنے گاؤں سے وہ دانے لے کر آئے اس کراٹ کے اوپر یہ جو دندلی کوٹلی سے برستہ دندلی گوئی روڈ جاتی ہے نالا گوئی کے نزدیک یہاں بڑے مشہور قسم کے کراٹ ہیں بلکہ پچھنی دفعہ میں گیا تو حاجی صاحب ہیں ایک بڑے مشہور ہے وہاں تو ان کا کراٹ بڑے انہوں نے تو اپنے وزٹنگ کارٹ بنائے ہوئے ہیں اور وہ بڑے ہی دلچسپ آدمی ہے اور وہ بڑے مشہور ہیں حاج کل وہاں تو وہ کراٹ پہ دانے لے کر آئے تو وہ کہتے ہیں کہ جو کراٹ والا تھا ان کا ایک گرینڈ سن پوتا ان کا وہ کیا کرتا تھا کہ کتے کا ایک بچہ چھوٹا پلہ اس کو وہ بچہ بڑا شرارتی تھا تو وہ بچہ جو اے نا وہ انہوں نے دیکھا کہ کتے کے بچے کے بڑے چیخنے کی دردنا قسم کی آوازیں آ رہی ہیں تو یہ اس طرف چلے گے کہ زمینوں میں گر کے پاس جو ان کی زمینیں تھیں کہ یہ کیوں کتے کا بچہ اتنا چیخ رہا ہے تو وہ بچہ کوئی اتقریباً نو دس سال کا تھا تو وہ بچہ کیا کرتا کہ اس کتے کے بچے کو اٹھا کے زمین سے تو وہاں ایک انجیر کا درخت تھا اس طرح ٹیڑا سا پہاڑی کے اندر اگا ہوا تو وہ اس درخت پہ چڑھ کے اس کتے کے بچے کو اس درخت کے اچھا ہی پہ جا کے رکھتا اور وہ کتے کا بچہ وہاں سے بچارہ گر جاتا نیچے اور وہ چیختہ لگتی اسے تو وہ بچہ نیچے آکے وہ پھر اس کتے کے بچے کو اٹھا کے وہاں لے جاتا اور پھر اس کو وہاں سے وہ گرتا وہ بچہ کتے کا تو انہوں نے بڑا سمجھایا تو وہ بچہ اس کو گالیاں نکالنے لگا آگے سے پتھر وغیرہ مارنے لگا تو بڑا انہوں نے آکے اس کے باپ کو بھی کہا کہ یار اس کو سمجھاؤ یہ بڑا ظلم ہے یہ بچہ کیا کر رہا ہے تو انہوں نے کہا اے نہیں سمجھتا ہے انہوں نے بہت اس کو سمجھایا ہے وہ اس بچے کی ماں بھی آئی انہوں نے بھی سمجھایا اسے لیکن وہ کسی کی سنتا نہیں تھا وہ بچہ وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم بھی چھوٹے تھے مجبور ہو گئے تو وہ لڑکا اسی طرح کرتا رہا اور کچھ دیر کے بعد وہ کتے کا بچہ اسی طرح مر گیا اوپر سے گر کے بڑا افسوس ہوا ان کو کہ کیا کیا ہے اس نے پھر وہ بچہ جو لڑکا ہے جو ادھر کھلتا رہا تھوڑی دیر کے بعد اس کے گھر کے سامنے جس طرح میں نے کہا ہے کہ وہ ایک گارج ہے وہ نالہ ہے اس کے سائیڈوں دونوں پہ بڑے ہی چٹیل پہاڑ ہے سٹیپ نائنٹی ڈگری پہ وہ سٹیپ ہے اور بڑی مشکل سے جو لوکل لوگ ہیں وہ ان کے اوپر چڑھ کر جاتے ہیں تو یہ وہی جگہ ہے جہاں مولانا دوست ومن صاحب نے فرمایا تھا کہ یادرت یہ بکریوں تو لگتا ہے میٹرک باس ہے وہ انہیں اتنی مشکل جگہ تھی وہ تو اسی لڑکے کی وہ جو بکریوں تھی وہ اس پہاڑی کے اوپر جو ہے نا وہ چر رہے تھے تو وہ لڑکا اسی طرح چلتا ہوا اپنی بکریوں کے پیچھے اس پہاڑی کے اوپر جو ہے نا وہ گیا جا کے اور پیچھے سے اس کی ماں آوازیں دے رہی ہے کہ ادھر آگے مت جاؤ گر جاؤ گے تم لیکن وہ وہاں چلتا رہا آگے گیا اور جا کر بلکل پہاڑی کے آخر پہ جو چٹان تھی اس کے اوپر جا کے وہ لڑکا پہلے بیٹھا رہا اور اس کے بعد وہ اٹھ کے جو وہاں سے کھڑا ہونے لگا تو اس کا پہوں فسلا اور وہ سیدھا نیچے اس نالے کے اوپر آگے گرا اور بڑے سنگلاک پتھر تھے نیچے اور اس کا سر پھٹ گیا اور وہاں وہ وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ جو ہے نا وہ بلکل این اسی طرح جس طرح وہ کتے کا بچہ تھوڑی دیر سے پہلے اپنی جہان سے ہاتھ دو گیٹھا تھا اسی طرح وہ لڑکا بھی اپنی ہاتھ سے جان دو گیٹھا اور وہ فوت ہو گیا وہاں تو میرے بھائی کہتے ہیں کہ اس چیز کا مجھے اتنا اثر ہوا میرے دل کے اوپر کہ میں نے کہا کہ دیکھو یہ کرما ہے کہ یہ ظلم جو تم کرو گے کسی دے زبان کے اوپر تو اہتو افسوس کی بات کہ وہ بچہ جان سے چلا گیا بچہ رہا جوان ہوتا بتا نہیں کتنا بڑا ہوتا مگر اس نے جو کیا وہ دیکھیں کہ دوسروں کے لیے وہ عبرت کا ایک نشان بن گیا کہ کیا پتا اس کتے کہ موں سے کیا نکلا ہو کہ وہ اتنا ظلم جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہوا تو یہ وہ واقعات ہیں جو کہ انسان کو بعض اوقات ان کی زندگی بدل کر رکھ دیتے ہیں اور اس سے وہ پھر میرے بھائی کو وہ کتوں کے ساتھ وہ ہمدردی اور وہ چیز تھی کہ میں نے جب انہوں نے پوچھا کہ یہ وجہ کیا ہے تو انہوں نے یہ ساری سٹوریس نہ ہی اس طرح کا یہ جو ہے نا یہ واقعہ ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ زندگی میں ہوتی ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہم دردی کریں جنوروں کے ساتھ کئی دفعہ ہم لوگ بڑی جو ہے نا وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اپنے پالتو مال مویشی کے ساتھ اپنے پیٹس کے ساتھ اور دوسرے جو جنور ہوتے ہیں جنگلی اور خاص کر جب جنگلوں میں آگ لگتی ہے وہاں کشمیر میں بھی بہت آگ لگتی ہے اسلام آباد میں مارگلہ کی پہڑیوں پہ آگ لگ جاتی ہے اور کتنے پرندے کتنے جنور ان کے گونسلے ان کے انڈے ان کے بچے جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتے ہیں بلکہ جو ہمارا بارڈر کا ایریا ہے وہاں جب آگ لگتی ہے کشمیر میں ہمارے گوئی میں بھی تو کئی طرح تو شیر نیچے آجاتے ہیں ہماری عبادی میں وہاں سے باگ کر اور اور بھی جنور ہرن وغیرہ بہت آجاتے ہیں باقی جو جنور ہیں جنگلی وہ باگ کر جو ہے نا وہ آجاتے ہیں جو ہے نا وہ نیچے تو یہ بڑا ظلم ہوتا ہے تو ایک تو یہ کہ ہمارے لوگوں کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ یہ جنگلی حیات ہے وہ جنگل ہے کہ یہ حفاظت کریں ان کو آگ نہ لگائیں ان کو ضائع نہ کریں یہ جنگلات جو ہیں یہ بہت بڑی دولت ہے اور آج کل جو انوائرومنٹ کا یہ سارا ایشو چال رہا ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ درخت لگائیں جنگل ہو گائیں اور جنگلوں کو جو ہے نا وہ تباہ نہ کریں ہمارے کشمیر میں خاص کر جو ہے وہ بڑا ہی پوٹنشل ہے جنگلات کا جو پرانے جنگل تھے میں جو اپنی کتاب لکھ رہا ہوں جنگلات کا سارا ذکر ہے بڑی تفصیل کے ساتھ تو ان سب جنگلوں کو کس طرح تباہ گیا گیا تھا پہلے اب دوبارہ سے وہ کوشش ہو رہی ہے تو وہاں چیر کا جنگل بہت مشہور ہوتے ہیں کشمیر میں یہاں ایک دباہ میں وینکوور جو ہے گروز مانٹین ہے اس کے اوپر گیا تو وہاں ایک شو ہو رہا تھا وہ شو گیا تھا کہ مقابلہ ہو رہا تھا وہ گیلیاں کاٹنے کا لکڑیاں کاٹنے کا اور وہ درخت کے اوپر چڑھنے کا بہت انچے انچے درخت ہے وہاں بھی ان کے اوپر تو مجھے یاد آیا کہ میرے ابا جی جو وہاں اگر چیر وغیرہ کوئی کاٹری ہوتی تھی درخت کاٹنا ہوتا تھا تو وہ بڑی کلاری ان کی کوئی پانچ دس کلو کی وزنی کلاری ہوتی تھی اور وہ ان کی گیلیاں کرنی وہ کاٹ بنانا بالے وغیرہ شتیر وغیرہ بنانے جو ہے نا وہ اجازت لے کر کاٹری پڑتی تھی ویسے تو بہت توابی ہوئے ہیں لیکن جنگلات کے محکمہ سے تو یہاں ان لوگوں نے دیکھو اس چیز کو فن بنا لیا ہے جبکہ ہمارے ملکوں میں یہ درخت پہ چڑھنا پہاڑ دریاؤں پہ جا کے نہانا ہمیں ہر وقت ڈرائیا جاتا ہے کہ دریاؤں پہنا جانا ڈوب جاؤ گے پانی میں نہ نہانا ڈوب جاؤ گے پہاڑی پہنا چڑھنا جو چیزیں ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ اور وہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ درخت پہ چڑھنا کیس طرح ہے لکڑی کو کاٹنا کیس طرح ہے اور پانی میں تہرنا کیس طرح ہے تو اس طرح اگر ہمارے ملکوں میں بھی یہ چیزیں کی جب میں لوگوں کو بتاتا ہوں میں کشمیر سے ہوں تو مجھے کہتے ہیں وہاں تو بڑی بار پرتی ہے تمہیں سکینگ آتی ہے اب ہمیں کیا بتا سکینگ کیسے ہمیں تو وہاں سروائیور کا مسئلہ پڑا رہتا ہے سکینگ اب ویسے سواد وغیرہ میں بڑے اچھے سکینگ سپارٹ جو ہے وہ بن گئے ہیں مالم جببہ وغیرہ تو ہمارے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے یہ فن ہے اور اس کو ترویج دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو ٹریننگ دینی چاہیے ویسے وہاں آپ الپائن کلب وغیرہ بنے ہوئے ہیں مانٹینی رنگ بچارے ہمارے جو ہے نا وہ ابھی جو کے ٹو کے اوپر شہید ہو گئے ہیں جو ہے نا وہ دوست دیکھیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارا کچھ کیا کرتے تھے تو اس طرح کے در وہاں ٹریننگ کیمپ نہ آئے جائیں لوگوں کو ٹریننگ دی جائے بچوں کو ٹریننگ دی جائے وہاں تو بڑا پوٹینشل ہے ہمارے علاقے میں تو چلیں پھر اگلی کسی آپ جو ہے نا وہ ڈسکس کر